بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھاڑ میں جائے امریکہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے امریکی بلوک چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی چین کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معایدہ بھی کر لیا جبکہ روسی صدر پیوٹن کا محمد بن سلمان کو فون شاباش ڈٹے رہو یوکرائن جنگ میں سعودی عرب کی انٹری نے بازی اُلٹ دی جو بائیڈن کو آگ لگ گئی سعودی عرب کے گرد گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا گیا آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے کس ملک نے درمیان میں اہم ترین کردار ادا کیا اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جس نے امریکی امام پر امریکی اشاروں پر ہر وہ قدم اٹھایا جس سے اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ہی امریکی نے اپنے اشاروں پر نچواتے ہوئے محمد بن سلمان سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے بھی تمام اقدامات اٹھوائے اور جو بھی سعودی عرب کے اندر اسلام مخالف کا روائیاں کی جا رہی ہیں اسلام مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں ان سب کے پیچھے امریکی اور اسرائیل کا ہاتھ بیان کیا جاتا ہے لیکن یکدم حالات بدل گئے ہیں اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تیور اور بیانات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر امریکی صدر کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہے تو انہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایک امریکی جریدے کو انٹرویو کے دوران ولی عہد نے یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ ایک اتحادی ایک امکانی اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے سعودی ولی عہد نے جو امریکی جریدے دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کو سعودی پریس ایجنسی نے بھی شائع کیا اس انٹرویو میں محمد بن سلمان نے اسلام، وہابیت، قرآن، اسرائیل اور امریکہ سمیت بہت سے مسائل پر تفصیل کے ساتھ بات کی اٹلانٹک نے ولی عہد سے پوچھا کہ کیا وہ سعودی عرب کو اس قدر جدید کریں گے کہ اس کی اسلامی شناخت کمزور ہو جائے تو اس کے جواب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ دنیا کے ہر ملک کا قیام مختلف نظریات اور اقدار کی بنیاد پر آ گیا ہے مثال کے طور پر امریکہ جمہوری آزادی اور آزاد معیشت جیسی اقدار پر قائم ہے لوگ ان اقدار کی بنیاد پر متحد رہتے ہیں لیکن کیا تمام جمہوریتیں ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اسلام کی اقدار اور نظریات کی بنیاد پر بنا اس میں قبائلی ثقافت اور عرب ثقافت ہے سعودی ثقافت اور عقائد بھی اہمیت رکھتے ہیں یہ ہماری روح ہے اگر ہم نے اسے چھوڑا تو ملک تباہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سعودی ولی آیت شہزادہ محمد بن سلمان سے جب وہابیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں کہنا چاہوں گا کہ محمد بن عبدالوہاب کوئی نبی نہیں تھے وہ ایک عالم دین تھے اور ویسے ہی عالم تھے جیسے پہلے سعودی ریاست میں ہوا کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جزیرہ نمہ عرب میں صرف عبدالوہاب کے طلبہ ہی تاریخ لکھنا یا پڑھنا جانتے تھے اور انہوں نے اسے اپنے انداز میں لکھتے ہیں عبدالوہاب کی تحریروں کو انتہا پسند اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر عبدالوہاب بن باز اور دیگر زندہ ہوتے تو وہ شدت پسندوں اور دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے دولت اسلامیہ سعودی عرب میں کسی زندہ مذہبی شخصیت کی مثال نہیں دیتی لوگ اپنا ایجنڈا ان کے نام پر پورا کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں ولی آیت نے کہا کہ سعودی عرب عبدالوہاب نہیں ہے سعودی عرب میں سنی اور شیعہ ہیں اور سنیوں میں بھی چار مقاتب فکر کے لوگ ہیں اور شیعہ کے اندر بھی بہت سے مقاتب فکر کے لوگ ہیں سبھی مذہبی بورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں آج سعودی عرب میں مذہب کو کسی ایک مکتب کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا آج ہم صحیح رستے پر ہیں ہم اپنی جڑوں کی طرف واپس جا رہے ہیں ہم خالص اسلام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سب کے حق میں ہے اگر آپ دو ہزار سولہ میں انٹرویو لے رہے ہوتے تو کہتے کہ یہ سب گمان اور کیا سارائیاں ہیں لیکن ہم نے کر لیا ہے اس وقت سعودی عرب کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ پچھلے چھ سات سال پہلے کے سعودی عرب کی ویڈیوز دیکھیں ہم نے بہت کچھ کیا اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ناظرین اکرام سعودی والی عید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنی بنیاد کی طرف واپس جا رہے ہیں تو ہاں بلکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کیونکہ وہ آل سعود کو واپس آل یہود میں لے جا رہے ہیں سعودی والی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے حوالے سے بھی بزارگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ جو بائیڈن کو اگر میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو بائیڈن کیا سوچتا ہے دوسری جانب پیوٹن کی طرف سے امریکہ کو زناٹے دار تھپڑ لگانے پر محمد بن زلمان کو مبارک بات پیش کی گئی ہے اور کہا گیا کہ تم پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ امریکہ کو آنکھیں دکھانے اور پیوٹن اور چین کے ساتھ جانے پر امریکہ اس وقت گڑ بڑا چکا ہے یو اے ای نے بھی روس کے خلاف ووٹ دینے پر انکار کیا تو اس کو بھی گریے لسٹ کر دیا ہے یہ واضح اعلان ہے کہ گلف ممالک یعنی عرب ممالک اب روسی بلوک میں شامل ہو چکے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو امریکی بلوک سے نکلنے کا فیصلہ سنا دیا ہے سعودی عرب اور چین کے درمیان بھی ایک اہم ترین معایدہ ہوا ہے اور معایدہ ڈرون فیکٹری بنانے کا ہے گزشتہ روز ایڈوانس کمیونکیشن اینڈ الیکٹرونک سسٹم کمپنی نے سعودی عرب میں مقامی طور پر ڈرون پیلوڈ تیار کرنے کے لیے ایک عالمی سائنسی کمپنی کے منتقلی کے ساتھ ایک اسٹیٹیجک معایدے پر دسخط کر دیے ہیں یہ ایڈوانس کمیونکیشن اینڈ الیکٹرونک سسٹم کمپنی کی جانب سے مملکت میں بغیر پائلٹ کے تیاروں کے لیے ائر سلوشن کے نام سے ایک نئی کمپنی کے قیام کے اعلان کے بعد سامنے آیا نئے معایدے پر چائنہ الیکٹرونکس کمپنی کے ساتھ دسخط کیے گئے جو کہ دہرے استعمال کے الیکٹرونکس میں مہارت رکھنے والی سرکاری دفاعی کمپنی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے اور یہ چینی کمپنی کو ایک تحقیقی اور ترقیاتی مرکز کے قیام میں مدد دے گی مختلف قسم کے یو اے وی پیلوڈ سسٹم کے لیے مینیفیکچرنگ ٹیم بشمول کمیونکیشن سسٹم فلائٹ کنٹرول یونٹس کیمرا سسٹم ریڈار سسٹم اور وائرلیس ڈیٹیکشن سسٹم تحقیق اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ معایدہ کمپنی کی حکمت عملی وی ان ٹوئنٹی تھرٹی کے مقاصد کے لیے ہے کیونکہ سعودی عرب کا مقصد فوجی سنتوں کے شعبے کو مقامی بنانا ہے اور اسے سعودی معیشت کا اہم معاون بھی بنانا ہے ناظرین اکرام چین کے ساتھ سعودی عرب کا یہ معایدہ ابھی ابتدا ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے دفاعی معایدے بھی ہونے والے ہیں ہاری عرصے میں جس طرح سے جو بائیڈن انتظامیہ نے محمد بن سلمان کو جمال خشوگی کے قتل کیس میں بلیک میل کیا وہ آپ کے سامنے ہے اب محمد بن سلمان کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ چونکہ امریکہ اور یورپی ممالک تیل کی بجائے دوسری انرجی کی جانب جا رہے ہیں اور ویسے بھی امریکہ تیل میں خود کفیل ہو چکا ہے اسی وجہ سے وہ اب سعودی حکمرانوں کے ناز نخریں نہیں اٹھا رہے ہیں اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اسی وجہ سے عرصہ دراز سے وہ پاکستان کے ذریعے چین کے ساتھ روابط قائم کرنے اور ان کے ساتھ کچھ اہم معاہدے سائن کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے ناظرین اکرام سعودی عرب کو چائنہ کے قریب لانے میں پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا اور پاکستان آپ کو پتا ہے پہلے ہی چائنیز اور روسی بلوک میں شامل ہو چکا ہے اب سعودی علی عہد کی جانب سے یہ کہنا کہ مجھے بائیڈن کی کوئی پرواہ نہیں مطلب یہ کہ میں اب اپنے فیصلے خود کروں گا تو اس کے بعد امریکہ کو کافی زیادہ تشویش لائق ہو گئی ہے کیونکہ مشرق وستہ میں قیام کے لیے اسے سعودی عرب ایک سونے کی چڑیا کے طور پر ملا تھا وینڈ ٹوئنٹی تھرٹی کے تمام منصوبے اور محمد بن سلمان کے وینڈ ٹوئنٹی تھرٹی کے تمام منصوبوں کو رول بیک کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن سعودی علی عہد محمد بن سلمان اسے اب چین اور روس کے ساتھ مل کر نہ صرف مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ چین کے ساتھ دفاعی معایدے اور یہاں تک کہ کچھ اہم ترین میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی آنے والے عرصے میں مزید معایدے کرنے والے ہیں نیز روس کو سعودی عرب کی جانب سے اس حد تک ریلیو ملا ہے کہ روس کو لگائی جانے والی پبندیوں کے باوجود سعودی عرب نے اس کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے